السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو رمجان کا مہنہ رحمتوں اور برکتوں والا مہنہ ہے اس مہنے میں سب کی توبہ قبول ہوتی ہے سب کے گناہ بکسے جاتے ہیں مگر یہیں بارہ کام کرنے والی عورتیں رمجان کی اس پاک مہنے میں بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بت سکتی ہیں تو میری پیاری پیار اسلامیک بہنوں اگر آپ میں ان میں سے کوئی ایک بھی عادت ہے تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے ورنہ آپ کا حصر بہت بورا ہونے والا ہے اور آپ سب سے گزاری ساکھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے سر ضرور کر دینا تاکہ ہی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہیں وہ بارہ کام جن کو کرنے والی عورتیں رب کی عذاب سے نہیں بت سکتی ہیں نمبر ایک بے پردہ عورت دوستو ایسی عورت جو دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی پھرتی ہے یعنی پردے کا خیال نہیں کرتی ہے تو ایسی عورت اللہ کی عذاب سے نہیں بت سکتی ہے نمبر دو تیز جبان والی دوستو ایسی عورت جس کی جبان تیز ہو یعنی کہ جو عورت حق سے زیادہ بولتی ہو انچی آواز میں بولتی ہو اور جب بولنا شروع کر دیتی ہو تو پھر چپ نہ ہوتی ہو تو ایسی عورت بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بت سکتی ہے نمبر تین ہر وقت موت مانگنے والی عورت دوستو ایسی عورت جو ہر دم اللہ سے موت مانگتی ہو جو رب کی دیوی زندگی سے خوش نہیں ہو اور ہر وقت اللہ سے موت کی تمنہ کرتی ہو تو ایسی عورت بھی رمجان کے اس پاک مہنے میں بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بت سکتی ہے نمبر چیار چوگل خور عورت دوستو ایسی عورت جو چوگلی کرتی ہو گیبت کرتی ہو اور لوگوں میں لڑائی جھگڑا کرواتی ہو تو ایسی عورت بھی اللہ کی عجاب سے نہیں بچ سکتی ہے نمبر پانچ دین کا مجاک اڑانے والی عورت دوستو ایسی عورت جو دین یعنی مذہبی اسلام کا مجاک اڑاتی ہو مجاک بناتی ہو یعنی کی اسلام کا تماسہ بنانے والی عورت بھی اللہ کی عجاب سے نہیں بچ سکتی ہے نمبر چھے سوہر کی نافرمان عورت دوستو ایسی عورت جو اپنے سوہر کی نافرمانی کرتی ہو یعنی کہ جو اپنے سوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے اپنے سوہر کو پریسان کرتی ہے تو ایسی عورت بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتی ہے نمبر سات احسان جتانے والی عورت دوستو ایسی عورت جو بات بات میں احسان جتاتی ہو یعنی کہ کوئی کام کرنے کے بعد بار بار میں یہ بولتی ہو کہ میں نے تمہارے لئے یہ کام کیا ہے میں نے تمہارے لئے وہ کام کیا ہے تو دوستو ایسی عورت بھی اللہ کی عجاب سے نہیں بچ سکتی ہے نمبر آٹھ بال کھول کر چلنے والی عورت دوستو ایسی عورت جو اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی ہو یعنی کہ اپنے بال ڈھک کر نہیں رکھتی ہے انہیں کھول کر لوگوں کی بیٹھ سے گزرتی ہے تو ایسی عورت بھی اللہ کی عجاب سے نہیں بچ سکتی ہے نمبر نو گیبت کرنے والی عورت دوستو گیبت کرنا ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے تو جو عورت گیبت کرتی ہے فتنہ فساد کرواتی ہے ایسی عورت بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتی ہے نمبر دس حد سے زیادہ بولنے والی عورت دوستو ایسی عورت جو حد سے زیادہ بولتی ہو یعنی کہ جو عورت جو بولنا شروع کرنے کے بعد چک ہونے کا نام نہیں لیتی ہو تو ایسی عورت بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتی ہے نمبر گیارہ بینہ ضرورت گھر سے نکلنے والی عورت دوستو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ عورتیں گھر میں ہی رہیں اور جب کوئی ضروری کام آ جائے تو پردے کی حالت میں وہ گھر سے نکلے مگر جو عورت بغیر کام کی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور گھومتی فرتی ہیں تو ایسی عورت بھی رمجان کے اس مہینے میں اللہ کی عذاب سے نہیں بت سکتی ہیں نمبر بارہ جھوٹ بولنے والی عورت دوستو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ایسی عورت جو جھوٹ بولتی ہو جھوٹی بات کو فیلاتی ہو اور لوگوں میں فتنہ فساد کرواتی ہو تو ایسی عورت بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بت سکے گی تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں اگر آپ میں ان بارہ عادتوں میں سے کوئی ایک بھی عادت ہے تو رمجان کے اس پاک مہینے میں آج ہی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں بے سیک اللہ معاف کرنے والا ہے آپ کو بھی ضرور معاف کر دے گا انشاءاللہ ورنہ آپ کا حصر بہت بورا ہونے والا ہے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو ان باتوں سے بچائے رکھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے آمین دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی اس پیارے سے ویڈیو کو شیر کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارے روز آپ کی خدمت میں ایک نیا اسلامی ویڈیو لے کر حاجر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ